تان گروہ نانک دیو مہارا سچے پاس شاہ جیہان جنہ نے ہری نام درڈایا پھر گروہ نانک دیو جی پندن کرنو سمرتھ نے گروہ نانک دیو جی نے اس ہری دا نام درڈایا پانو جو ہری جگہ دے پندن کرنو سمرتھ ہے گروہ نانک دیو جی نے جو واہ گروہ دا نام درڈایا سارے انو وہ نام شب گناہ دے کرنے انو پھر کام آدھ کانے پندنے انو سمرتھ ہے کہرے بطر جے کر توں صدائی پرماتمان اس مالیں یاد کریں پائی تا تیرا سارے دکھ لے سکتا ہے کیونکہ گرنان کا ہر نام دل دایا ایک گرنان کے دیو مہارا سچے پادشاہ نے نام دل کروایا مہارا ایک اتھنے کر دے کہ ہری نام منگنا کرے تا گروہ صاحب کرپا نام 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 سنجوک کروا دنے ساتھ گروہ مہارا جیو دیو تے بکشش ہو جان دی ہے گروہ صاحب دی میر ہو جان دی ہے مہارا جی کتھن کر دے نے گروہ مکھا نے ساتھ گروہ نال مل کے تانتا جو گروہ پی مال تانو پرافت کر لیا پر تاکھ نام بھی تانو بھی مال بھی سب مل جان دا ترپا ہو جان دی ہے اور ساتھ گروہ دے جی کی سار ہندی دیل دی سار نی جان دی کہ پورے ساتھ گروہ نو کی پہنڈا کی چنگا لگ دا مہارا سچے پاہشاہ فرماؤنے گروہ سکھاں دے ہیر دے اندر ساتھ گروہ آپ برد دے نے ہوئے پورن گرسک جو کوئی سکھاں دی سیوہ کرنو لوچے تو پاہ چھونڈا ہے اوہ سپر گروہ دی بہت خوشی ہندی ہے پرسانتہ ہندی ہے اوہ سپر ساتھ گروہ جی خوشی کر دے نے دسویں پراشج میں ساتھ سو سوڑا کہتے ہیں کہنے سیو کری انہی کی بھاوت اور کی سیو سوہاتنا جی کو دان دیو انہی کو بھلو اور آن کو داننا لاغت نک کو آگہ فلائنی ہی کو دیو جگ میں جس اور دیو سب پھیکو مو گرہ میں مانتے تانتے سرلو تانہ سب ہی انہی کو مہارا جی کہند نے جیڑے کوئی سریر کر کے سنو چکاؤنا چاہو دے نے وہ پنچ سنگہ نو چکاؤن ایک نو دو نو سنگت نو کہنے میں اونا دے حردین دو ہی تا بیٹھاں گھر سکھاں دے میں کوئی بکھرا تھوڑی ہاں خالسا میرو روح ہے خالسے میں ہوں کرو نواز سریر کر کے جنہاں نے سیوہ کامی ہیں بستر دی کھان پین دی کپڑے دی مایا دی کہنے سانت مہاتمہ گرسک خان دی اب بے اگتان دی گریب بان دی لوڑ بندان دی سنگتان دی سیوہ کرو پائی میں بیٹھاں خاص وشیش گرسک خان در کیا اور ستگر مہارا جو بھی آکھن گرسک کو ہی کارکمہ دے ہتے گرو سیب جی جو جاپ کرنا داستے نے ستگر آکھہ سو کارکمہ سو جاپ کمہ ہے اور جیرا گرو ساہب کہنے آج جاپو پائی جاپ صاحب جاپ جی صاحب مول منتر گر منتر جاپ کرنا داستے نے نا وہ سے جاپنی گرسک کمہ دے اس کر کے گرسک خان دی لیکال کمائی کیتی ہوئی ہے انہوں پرمیشن سچا تھائیں پاہنا پاہو ہندہ سفل کرنا تھا پاؤنا سفل کر دینا ستگرہ دے حکم تو بینہ جو منوکر تکین آڑی گرسک خان پاسوں کام کرایا لوڑے تو پاہ چھوندہ ہے وہ دے نیڑے پھر گرو دے سکھ آوندے ہی نہیں کیونکہ کئی گرسک خان تو تکین آڑی کام کراوندے رہن دے وہ سمجھ دے اہمیں توریا جاندہ ہے سو اس پرکار جو پائی گودھڑی آجی پنجمے پاچ سا بیڑے ہوئے نے وہ باس ایک کمبر پٹھا ہے رکھنا جو جی ساو دے پچی پاٹھ کارنے بڑی کرپاس سو تورے جانتا ہے کہ جیمیدار نے کہا کمڑا چلا جا چھٹیاں پڑتا ہے جیمیدار کہنا اتنا بھئی چال آتے ہیں روٹی تھوماوانگے آج چھٹیاں پٹ انہیں سوچا ہوں ہی کہ کمڑا چلا جا تو رہا جاندہ ہے تو وہ چھٹیاں پٹھا لگتا ہے کسی نے پشان لے گی ہوئے تو پائی گودھڑی آ کہنے پائی صاحب جی یہ تھیکی کر دے ہو کہنے جیمیدار دیں جڑا پڑتا ہے بسو اسے پر کار ہو دے کرو بی بی لے کے پرشادہ آئی جا لے آکے ہو کہنے یہ تو آیا کون ہو کہنے بی بی آس پھڑیا ہویا چھٹیاں چھٹیاں پٹھو گا پڑنیاں تو کہنے میں تا دہیں تھوڑا لیا کہنے لال میرچان سیٹ دے چنیاں اپے مچدہ دھرو انہیں لال میرچان آئی تہنو ساپ لڑے تو انہیں لال پاتی ہیں وہ جدہ ہی ساپ نکڑے اور نیڑے جو لڑ گیا ہو تھے وہ چڑھائی کر گی جیمیدار بھی وہ سارا ٹبری اجڑ گیا ہو دا اس کر کے ستگرو مہاراہ کہنے میں کہیں یہ سمجھ دے یہ کمڑے چمڑے جی اسے دے سادے جی یہ نہیں سمجھ دے انہیں کمائی کی نہیں ہن دیا یہ انہیں بچنے کرتا تھا واجدہ ہو تھے اس کر کے یہ نا کوئی سمجھے بھی گھر سکھوں ہی تو رہے پھر دے گھر سکھا دے ہردے اندر ساتھ گھر بیٹھے بانی پڑھنا رہے ہیں دے گھر سکھ جو موچو کہے دو گا گھر انہوں پورا کر دن دا جیڑے پورشے گھر تو آپ پورنیک ستگوان دے جیو لائے ہندہ دل لگا کے کال ہے تو پاو سیوہ کر دے گھر انگے دیو گھر انگے دیو گھر انگے دیو پڑھ جے پھر دے نو تو جے کئی ہیں گھرانتھی سنگھا نو بھی مارے پاسے بھر دے نے پی چالے ساڑھیں دینے ساتھو تنکھا لیندہ کئی راگیاں تو بھی کام کرائی جاندے گھرانتھیاں تو پاٹھیاں تو پی چالو ادھرا آ کام کرو ہے او بھلانی چیز کارو ہے تو انہوں یہ نہیں پتہ یہ ایک انہی مانی پڑھ دا تو پھر مہر آئے انہوں خوشی نہیں ہندی جیڑا تھگی ماترہ ہندہ تھگی ماتری اٹھ کے چلے جاندہ وہ دے کوڑے گروہ کے سیکھ موگڑ ہندہ کلا چیتا ہندے ہی نہیں تھگی ماتر اس طرح ہندے کہ درشن کیتیاں دیر ہوگی آج جا کے درشن کرائیے تھے تھگی ماتر یہ اٹھ کے جاندے کہ دیکھا کہ انہوں نے سیو آدھا موقع آبنے آئے کہ کہنا کہ گاؤ تو پی بندی ہو اسے سچ کاردہ کام جا آج آگا جا کے انہوں کھولنا پائی پاپ لگو گا جب پتہ نا بھی ہونے لگر پکاؤں کہیں گے جہاں چاڑو دے نوں پانڈے چکرنوں ہو اور کوئی کام کہیں ٹوکری دا کام نہ کہتے کہے دیں تے انہیں آکے بیٹھے لگر پانی شکیاں بدیا چیزیں شکیاں تے جنہوں آئی کام دی باری وہ تھگی دے بچن کہے کہ ساٹھے تا سچ باہر گام بنی ہوئی سی لائے پاپ لگو ساٹھے تا نیانے نیانا جی لائے چلاکی ناڑوں سے نکڑ جانا کام اندے بیڑے گئے مارا ایک اتھن کر دے اسی برہم دی پرابتی دو چار کہے کے سنایا تھو ساتھ گرہ نے مان ہونڈا من پر مننے بینا یا ساتھ گرہ نے مر مننے بینا جی لائے پورشہ نے گور شکھا پاسو کام انہوں کرائے گا کدے بھی وہ پورشہ بڑا پاری دکھ پرابت کرے گا ساتھ گرہ تا مان ماندہ نہیں میں دیکھیا نہیں کہیں تھائیں یہ آجے آجے بڑے بڑے ہوں دے منیجر دے گردوارے ہوں دے وہ کئی بار دیکھا پاتھینوں کہا جاؤ تو آنڈے پھڑ کے لائیں یہ بڑے ہوئے ہوئے جا کم کر کہیں ساتھا آجا نیانے کھڑا لیا ساتھ لے جائیں ساتھے کرے چاڑو مار بھئی وہ چاڑو مار نے گردوارے تک ہے تو چل ٹھیک ہے گروہ کا اردی کوئی سیوہ ٹھیک ہے آوری کم کرائی جانے ہو پھر مہار آج مراج ہو جانے ہیں پھر کہنے بیٹھو کھانے کی گناہ ہو گیا یہ بڑے پرماتمہ تو سچا صاحبہ تیانتی بڑھا ہے تیرے جدہ بڑھا تو آپ ہی آئے اوڑا بڑھا ہور کوئی نہیں تیرے جدہ بڑھا تو آپ ہی بڑھا ہے ہور کوئی بڑھا نہیں ہے جی نو تو اپنے نار ملتا وہ ہی تیرے نو ملتا ہے تو آپ ہی لیکھا شاڑ کے باکش لینا جی انہوں جی نو ملنا ہوندہ ہوتا تو لیکھا وہ نہیں پوچھ دے تو جی نو نہیں ملنہا انہوں لیکھا شاڑ پائی رہ دے کہنے نشانی کیا جی پرماتمہ نے انہوں ملالیا نشانی کو داستے سامنوں بھی کہنے پرمیشر جی نو تو آپ گرہ دے نار ملالنا ہے اصل چی ہوندہ پرمیشر نے جنو آپ دے تک لیا اونہ ہوندہ ہے وہ دوں گروہ سامنوں ملال دے نے کہنے وہ انسان ماننوں کہنے گڑے دی نی آئیں گڑ کے ساتھ گرہ نو سے ہوندہ جو میں گڑڈا کھبڑ بچ فسیا نکردہ نہیں کہنے یوں ماننوں کھب کھبا آکے گرہ نو سے ہوندہ گڑ کے ہوندہ اصل بچ تیتا کتاکشتہ بچنا ہے گڑ کے چنگی اتنا ایک کمان ہو کے سیوا کردہ کھب کے پچھے بھی تو سچا صاحب سی ہون بھی تو سچا صاحب ہے جیو نو جڑا پینڈ شریر ہے چم ہے تیہاڈ ہے سب کو تیرہ ہی دتا ہویا مارا سچے پاہشا کتھن کردیں سچے پرمادما جو میں آپ کی نوپا آویں اوہ میں ہی سانو رکھ لے بس یہ بڑیاں تو بڑے میرے مانوی چک آپ کی دی آس ہے جی سو اس پرکار مارا سچے پاہشا نے بکشش کیتی ہے